اسلام علیکم ناظرین آج ہم کلچ کی تارک ڈالنے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ آپ کلچ کی تارک گھر میں خود کس طرح ڈال سکتے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو اس کی تار ہے وہ نکال لینا ہے اس کے اندر جو ٹوٹی ہوئی تار ہے اس کو آپ نے اس سائڈ سے پکڑ کے نیچے والی سائڈ سے نکال لینا ہے تو یہ تار پکڑ کے آپ نے اس طرح اس کو آرام سے باہر نکال لینا ہے اس کے بعد ادھر اس کی مکھی ہوتی ہے یہ مکھی پکڑ کے آپ نے پیچ کس سے اس کو نکال لینا ہے تو یہ مکھی آپ نے کھول لینا ہے اس کی یہ اس طرح آپ نے پیچ کس کے ساتھ ایک سائیڈ سے پلاس ڈال کے دوسری سائیڈ سے پیچ کس ڈال کے اس کو کھول لینا ہے تاکہ یہ تار جو ہے ادھر سے ٹوٹی ہے بھائی جان آپ اس کی تار دکھائیں یہ کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے تو دوسری دکھائیں ٹھیک ہے یہ ادھر اس کی ایک مکھی ہوتی ہے یہ والی یہ ٹوٹ جاتی ہے تو کلچ تار جو اب اخراب ہو جاتی ہے اب ہم اس کو نیو ڈالیں گے سب سے پہلے کلچ تار کو آئل لگانا ہے آپ نے اس طرح آپ کلچ تار ڈالیں گے آئل لگا کے تو کلچ تار آپ کی ٹوٹے گی نہیں کافی ٹائم تک یہ چلے گی تو اس کے بعد جو آئل بچے گا وہ آپ نے اس کی کیبل میں ڈال دینا ہے یہ اس طرح ہاتھ تھوڑے سائیڈ بے گھرے تو آئل جو ہے دوستو اس طرح آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد یہ جو تار ہے اس کو آپ نے اس طرح سے اس میں لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ کیبل میں ہم اس کو انسٹال کر رہے ہیں تو یہ بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ کلچ تار ڈالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو گھر میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے سپیشل تو یہ تار ہم نے اس نے انسٹال کر دی ہے اب ہم اس کو یہ جو اس کا کلچ لیور ہے اس کلچ لیور کے اندر اس کو لگا رہے ہیں تاکہ ہم اس کو یہ جب اس کو دباتے ہیں تو یہ تار ادھر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو عام بندہ بھی اس طریقے سے ڈال سکتا ہے جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس طرح آپ نے اس میں بلکل صحیح فٹ کر لینا ہے اگر صحیح فٹ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی تار جو اب وہ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بلکل یہ در سے فٹ ہوگی ہے اب ہم دوسری سائیڈ پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ در سے ہو جائے گی اب ہم اس سائیڈ پہ آ چکے ہیں دوستو یہاں سے ہم اس کی سیٹنگ کریں گے تار کی سب سے پہلے اس کا ناٹ جو ہے وہ اوپر کر لینا ہے آپ نے یہ جو ناٹ ہوتا ہے اس ناٹ کو بلکل آپ نے اوپر کر لینا اس کے بعد آپ نے اس میں یہ تار جو ہے کیبل انسٹال کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کلچ ورم کو اوپر پورا دبنا ہے جہاں پہ یہ بلکل رکجے آپ نے انگل سے اس کو دبانا ہے جہاں پہ یہ رکجے وہاں پہ آپ نے اس کو دیکھ لینا اس کی ایڈیسٹمنٹ کرنی ہے اگر یہ یہاں پہ تقریباً اس ناٹ کو آپ نے پھر تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ یہ جو ہے کلچ ورم کے ساتھ نہ لگی ہے جب ہم اس کو ٹائٹ کریں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اب یہاں سے اس کو دبا کے پہلے چیک کریں گے یہ چیک کر رہے ہیں آپ بھائیان یہ دیکھ لیں فل اس نے دبایا تو یہ کلچ ورم اپنی جگہ پر رکھا ہویا ہے اب اس کی جتنی مکھی کی جگہ بنتی ہے اتنا چھوڑ کے تار کو نیچے سے یہ کار دیں گے یہ کارٹیں بھائی جانے آپ کے در سے یہ ہمارے پاس ایک نوٹ پلاسی ہے یہ بہت اچھے والی پلاسی ہے یہ منٹ سے کار دے گی یہ دیکھ لیں ایک سکنٹ میں یہ کار دی ہے اس نے اگر آپ کے پاس لوکل پلاسی ہے تو وہ نہیں کارٹے گی یہ آپ مکھی جو ہے اس میں لگائیں گے مکھی لگانے کا طریقہ یہ ہوئی ہے یہ اس میں آپ نے مکھی لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پلاس سے یہاں ایک سیڑ سے پیچکا سیاں دونوں پلاس سے آپ اس کو ٹائٹ کر لیں پلاسے 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 چکا لیں تو دوستو یہ بالکل ہی آپ نے اس طرح دوستو فل ٹائٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے مکھی کو پکڑ کے سیدھا کر کے اس میں لگا دینا اب ہم کلچ ورم میں لگائیں گے اس کو یہ مکھی بالکل آپ نے تار کو سیدھا کر کے اس میں لگانی ہے تو بیان آپ یہ آت سائیڈ پہ کریں تھوڑا یہ آپ نے نیچے سے اس کو دبانا ہے اس کے بعد یہ آپ نے اس طرح لگانی ہے اس کے بعد ادھر سے آپ نے اس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے اوپر اٹھا کے آپ نے اس کا نٹ جوہ ٹائٹ کر دینا ہے تو ناظرین آپ نے اس کلچ ورم میں تار ڈال کے اس کو اوپر اٹھا کے اس کو بیلکل نٹ کو ٹائٹ کر لینا ہے یہاں پہ یہ خود با خود اوپر نہ ہوگا آپ آپ سے اس کو دبائیں اس کے بعد آپ نے یہ جو ہے اس کو دبا دینا ہے تاکہ اس کی مکھی جو ہے یہ باہر نہ نکلے کلچ ورم کو ٹھیک ہے یہ یہاں سے ٹھیک ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا کلچ پکڑنا ہے یہ کلچ پکڑا ہے میں نے ادھر سے کیک لگائیں گے تو کیک بیلکل فری ہونی چاہیے یہ دیکھیں خود با خود نیچے جا رہی ہے یہ کیک میں لگا رہا ہوں یہ خود با خود نیچے جا رہی ہے ٹھیک ہے اب میں ادھر سے کلچ چھوڑتا ہوں یہ میں نے کلچ چھوڑ دیا یہ دیکھ لیں اب ادھر کیک لگائیں گے تو کیک جو ہے اس کی لگ جائے گی موٹسیل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ادھر سے چابیس وچ کو آن کریں گے تو بائک جو ہے آپ کا بلکل سٹارٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ کلچ پکڑیں گے تو بائک سٹارٹ نہیں ہوگا کیک جو ہے فری ہونی چاہیے جب کلچ چھوڑیں گے تو کیک جو ہے لگنی چاہیے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو کلچ کی تار ڈالنے کا طریقہ ملوم ہو چکا ہوگا تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ